موسیقی اگر آپ یوکے کا وزٹ ویزا لے کے یوکے میں آ جاتے ہیں تو آپ کو لیگلی ورک الاؤ ہوگا آج کل اس ٹاپک پہ کافی زیادہ بات ہو رہی ہے اور بہت سے ایجنٹ لوگوں کو بے وکوپی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یوکے نے سٹرکٹ کر دی ہیں اپنے رول ٹونٹی ٹونٹی فور سے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یوکے کا وزٹ ویزا لیں اور آپ جا کے کام پہ کام بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اسی بات پہ ڈسکشن کریں گے کیا واقعی یوکے نے وزٹ ویزا پہ ورک الاؤ کر دیا اگر کیا ہے ورک الاؤ تو کن لوگوں کے لیے کیا اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اگر آپ نے ورک ویزا ہی لینا ہے یوکے کا تو وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں تو ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شاہ زین یاسر سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میں یوکے کا ویزرڈ ویزا لے کے یوکے کا سٹینڈرڈ ویزرڈ ویزا لے کے میں یوکے آیا تھا اور یہ انیشلی جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سکس منس کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے ویسے یہ ویزا سکس منس کا بھی ہوتا ہے ٹو یئرز کا بھی ہوتا ہے فائیو یئرز کا بھی ہوتا ہے اور ٹین یئرز کا بھی ہوتا ہے یہ جتنے بھی ویزاز ہیں یہ ملٹیپل انٹری کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی یوکے جا سکتے ہیں تو آج کل یہ بات سننے میں آ رہی ہے کیونکہ یوکے نے 2024 سے اپنے رول کافی زیادہ سٹرکٹ کر دی ہیں ڈیپینڈنٹس کے لیے بھی اور ورک پرمنٹ کے لیے بھی کیر ورکر کے لیے بھی اور کافی زیادہ رسٹکشن ہونے کے بعد آج کل یہ بات کافی زیادہ سننے کو مل رہی ہے کہ یوکے کے وزرڈ ویزا پہ آ کے بھی آپ کو کام کرنا لیگلی علاؤ ہے یوکے میں وزرڈ ویزا پہ آنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی لیگلی علاؤ ہوتا ہے کام کرنا سب لوگوں کو علاؤ نہیں ہوتا ان میں کچھ کیٹیگریز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے لائرز ہیں وہ آ کے کیس اپنا یہاں پہ وہ لڑ سکتے ہیں کیس اس کے علاوہ آرٹس جو ہوتے ہیں ایکٹرز جو ہوتے ہیں ڈانسرز ہوتے ہیں یہ کچھ کیٹیگریز جو میں نے آپ کے بتائی ہیں یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن میں آپ یوکے کا وزرڈ ویزا لے کے یوکے میں آ کے اپنا کام کر سکتے ہیں لیگلی آپ کو علاؤ ہوگا لیکن لیگلی اس طرح علاؤ ہوگا کہ جب آپ ویزا اپلائی کریں گے وزرڈ ویزا سٹینڈرڈ ویزا تو اس اپلیکیشن میں آپ نے کلیرلی یہ چیز منشن کرنی ہے کہ میں وزرڈ ویزا پہ آنا چاہ رہا ہوں لیکن آ کے میں نے یہ کام بھی کرنا ہے اگر آپ ایکٹر ہیں یا آپ ڈانسر ہیں تو آپ بتائیں گے یہ ایونٹس ہیں جن میں آ کے میں نے پرفارم کرنا ہے یا میں نے اپنا کام یہاں پہ کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو علاؤ ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس کیٹیگریز میں آتے ہیں تو پھر آپ کو وزرڈ ویزا پہ آنے کے بعد ورک علاؤ ہو سکتا ہے وزرڈ ویزا کے بارے میں یہ جو رولز ہیں یہ کافی پہلے سے ہیں کہ آپ وزرڈ ویزا پہ اگر آتے ہیں ان کیٹیگریز میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو اس پہ آ کے آپ لیگلی کام کر سکتے ہیں ادروائز باقی جو بھی کیٹیگریز ہیں آپ نے ریسٹرانٹس میں کام کرنا ہے یا کہیں آپ نے ٹیک اوئیز میں کام کرنا ہے کسی مال میں کام کرنا ہے سیلز مین یا کچھ بھی آپ نے جاب کرنی ہے چاہے آپ سکلڈ ورکر ہی ہیں تو آپ کو وزرڈ ویزا پہ آنے کے بعد کام کرنا لیگلی علاؤ بلکل بھی نہیں ہوتا اور یہ ان لیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ان باتوں میں بلکل آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ان کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری میں فال بھی نہیں کرتے اور آپ کو کوئی ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ یوکے چلے جائیں وزرڈ ویزا پہ چاہے وہ سکس منس کا آپ کو ویزا لے کے دے رہا ہے کیونکہ انیشلی اگر آپ نے فرس ٹائم یوکے آنا ہے تو آپ کو سکس منس کا ہی ویزا ملتا ہے اور بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سکس منس والا ویزا اپلائی کریں کیونکہ موسلی لوگ ٹو ایئرز والا بھی اپلائی کرتے ہیں فرس ٹائم ہی لیکن ان کا ویزا ریجیکشن کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ نے یوکے میں وزرڈ ویزا پہ ہی آنا ہے تو سکس منس والا اپلائی کریں اور ایجنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم سکس منس والے ویزا پہ آپ کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کام کریں اور اس کے بعد آپ کو آپ کی جو جوب ہے آپ کو سپانسرشپ جوب مل جائے گی اور آپ کا ویزا جو ہے وزرڈ ویزا سے آپ کا ورک ویزا میں کنورٹ ہو جائے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا یوکے میں اور وزرڈ ویزا میں کلیرلی منشن ہوتا ہے کہ یہ ویزا کنورٹ نہیں ہو سکتا ادر ویزاز میں کہ ورک پرمنٹ میں یہ بالکل بھی کنورٹ نہیں ہو سکتا یہ نائے سٹڈی ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو وزرڈ ویزا جو منشن ہوتا ہے سکس منس کا ہے تو سکس منس کا ہی رہتا ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی نہیں کروا سکتے اگر آپ لکی ہیں آپ کو ٹوئیئرز کا ویزا مل گیا ہے تو وہ ٹوئیئرز کا ہی رہتا ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں آپ کروا سکتے تو اس لیے بے وکوف بننے سے بہتر ہے کہ ساری باتوں میں اچھی طرح ریسرچ کریں اور اس کے بعد یہ ویزا آپ خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کسی بھی ایجنٹ کی اور یہ ویزا انتہائی ایزی اس کا پروسیجر ہوتا ہے میں نے اپنا ویزا خود سے اپلائی کیا تھا اور مجھے سٹینڈڈ ویزٹر ویزا ویڈ فیملی ملا تھا بہت سیمپل سے اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کا سورس آف انکم چاہیے ہوتا ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا جاب لیٹر چاہیے ہوگا ثری منس کی سیلری سلپ سے ہی ہوگی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ثری منس کی جائیے ہوگی اور فلائٹ ریزرویشن ہوتل بوکنگ آپ کو چاہیے ہوگی اور کوئی ٹریول انشورنس نہیں آپ کو چاہیے ہوتی اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو مشکل ہو آن لائن اپلیکیشن اس کی آپ نے فیل کرنی ہے فیز پے کرنی ہے اور اپنی فیز پے کرنی ہے ویزا کی جب اپنے پوری اپلیکیشن فیل کرنے کے بعد تو آپ کو ویری نیکسٹ ویک کی بھی اپائنمنٹ مل سکتی ہے ورنہ ویزا کی جو فی ہے وہ بھی صرف ون ففٹین پاؤنڈ ہے اس سے زیادہ فی نہیں ہے وہ آپ خود سے پے کر سکتے ہیں اپنے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ سے اور آپ ویزا خود سے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ایزی پروسیجر ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ خود سے اپلائی کر لیں ویزا اور یوکی آج ہیں اور آ کے اپنی قسمت عزمہ سکتے ہیں اور جاب ڈھونڈیں اگر آپ کو سپانسرشپ جاب مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد واپس اپنی کنٹری میں جا کے اپنا ویزا کنورٹ کر سکتے ہیں ورک ویزا میں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہوفلی آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں